نمسکار سواگت ہے آپ کا زی بزنس میں میں ہوں دیپک ڈوبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی خبر آپ کا فائدہ زی بزنس کے مہم آپریشن ہفتہ وسولی کا ایک بار پھر سے بڑا اثر ہوا ہے آر بی آئی نے فرضی طریقے سے لون دینے کے دوشی پانچ ان بی ایف سیز کا لائسنس رد کر دیا ہے یہ بہت سارے ایپ شلا رہے تھے فرضی لون ایپس کے خلاف ہماری لڑائی ایک طرح سے آخری پڑا اوپر ہے ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ان ایپس کو چلانے والوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہو ایسے میں سرکار سے لے کر آر بی آئی تک نے ہماری مہم کا ساتھ دیا ہے ریزلٹ اب سب کے ساتھ نے ہے آج ہم ڈیجیٹل ٹھگوں پر کستے ہوئے شکنجے پر بات کریں گے جو ابھی بھی رہ گیا ہے جو کچھ باقی ہے اس پر بات کریں گے اور بتائیں گے کہ ہماری یہ مہم کیسے رنگ لائے ان فرضی لون ایپس پر کہہر بن کر ٹوٹی ہے ساتھ ہم اپنے ایکسپرٹ سے فیک لون ایپس کے بکرجال سے بچنے کے اپائیوں پر بھی چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ ریپورٹ زی بزنس کی آپریشن ہفتہ وصولی کی مہیم کا بڑا اثر ہوا ہے آر بی آئی نے فرضی طریقے سے لون بھاٹنے کے دوشی پائے جانے پر پانچ نبی ایپسیز کا لائسنس رد کر دیا ہے بتا دیں کہ ایک ذمہ دار چانل ہونے کے ناتے زی بزنس نے قریب دو سال سے آپریشن ہفتہ وصولی کے خلاف مہیم چھیڑ رکھی ہے اس دوران آر بی آئی اور سرکار نے بھی ہماری مہیم کا پورا ساتھ دیا ہے فرضی لون ایپس پر کاروائی کی گئی اور ان کے کالے دھندے پر پرہار ہوا لیکن باوجود اس کے دیجٹل تھگوں کی تھگی جاری رہی ہم نے بھی ہار نہیں مانی اور فرضی لون ایپس کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھی جو کھم لیتے ہوئے سٹنگ آپریشن کو بھی انجان دیا اور بتایا کہ کیسے موبائل ایپ کے ذریعے گرہکوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی اور جبرن وصولی کی جاتی ہے اب آپریشن ہفتہ وصولی پر ہوئے ایکشن پر آتے ہیں آر بی آئی نے پانچ نبی ایپسیز کے ایک درزن سے ادھک موبائل اپلیکیشن کو رڈار پر لیا جس میں یو بی ایم سیکیورٹیز، اناشریف انویسٹ، چڑھا فائنانس، الیکسی، ٹریک آن اور جھوریہ فینانشل شامل ہیں یہ تھرڈ پارٹی کے طور پر موبائل لون اپ کے ذریعے کسٹمرز کو لون دیتے تھے ان میں سے یو بی ایم سیکیورٹیز، فاسٹ اپ ٹیک موبائل اپ کے ذریعے لون دیتی تھی اناشریف انویسٹ، ایم روپی، کش کاش، کرنا لون فلائی کاش نام کے موبائل اپ کے ذریعے لون دیتی تھی ڈلی کے چڑھا فائنانس جو وائ فائی کاش موبائل اپ کے ذریعے لون دیتی تھی جبکہ الیکسی ٹریک آن کمپنی بڑا برو گیگا کے نام سے لون باٹ رہی تھی اسی طرح جھوریہ فینانشل بھی منید، مومو، کاش فش، روپی لینڈ، روپی ماسٹر اور کریڈپ نام کے موبائل اپ کے ذریعے لون دیتی تھی ریزورب بینک کی جانچ جاری ہے جس میں گراہکوں کے ساتھ منمانی کرنے والی ایسی اور کئی کمپنیوں کے خلاف کاروائی ہوگی اس کے علاوہ جانچ ایجنسیوں نے بھی گوگل پلے سٹور کے فرضی اپلیکیشنز کو ہٹانے کے لیے کہا ہے ریزورب بینک نے اسے پہلے کیش بینگ اپلیکیشن کی پیرنٹ کمپنی پی سی فنانشل کا بھی لائسنس رد کیا تھا پچھلے مہینے ہی RBI نے 137 فرضی لون اپ کو ریڈار پر لے کر جان شروع کی تھی ایسے ہی سرکار نے بھی دیجٹل ڈکیتی میں شامل قریب 600 فرضی لون اپ کی پہچان کی ہے وہی پچھلے ہفتے ہی ممبائی سائیبر کرائیم برانچ نے گوگل سے ان 15 فرضی لون اپ کو پلے سٹور سے ہٹانے کو کہا ہے جو کرونا کال کے دوران یا اس کے بعد آئے اور اوچی در پر مجبور کسٹمرز کو لون دینے کا کام کر رہے تھے آپریشن ہفتہ وصولی کی مہین کے اثر کی اگر بات کریں تو RBI نے 13 جنواری 2021 کو ایک ورکنگ گروپ کا گٹھن کیا اس گروپ نے نومبر 2021 میں اپنی ریپورٹ بھی دے دی جس میں لیگل، ریگلیٹری، ٹیکنالوجی اور فینانشل کنزیومر پروٹیکشن کے بارے میں سجھاپ دیئے گئے ورکنگ گروپ کا ماننا ہے کہ صرف authentic اور verified فنٹیک کمپنیوں کو ہی لون دینے کی اجازت ہونی چاہیے ساتھ ہی buy now and pay later یعنی BNPL سہت سبھی فنٹیک کمپنیوں کو RBI کی گائیڈلائنز کے تحت آنا ضروری ہے آپریشن ہفتہ وصولی کے بعد فنٹیک اسوسییشن نے بھی ان فرضی لون اپ کے خلاف محیم چھیر دی ہے جو Zee بزنس کی ایک بڑی کامیابی ہے So دو سال پہلے ہم نے اپنا آپریشن ہفتہ وصولی شروع کیا تھا اور اس کے بعد سے لگاتار اس مسئلے پر کاروائی ہو رہی ہے ہماری محیم لگاتار رنگ لارہی ہے سب سے پہلے RBI نے ورکنگ گروپ بنایا اس کے ریکممینڈیشن سمیں سمیں پر آ رہی ہیں ابھی کچھ رولز بن کر میرے خیال سے ایک مہینے بھر سے پہلے میں بھی جہاں تک ہمیں جانکاری ہیں وہ ٹھوس رولز سب کے سامنے ہوں گے اس کے علاوہ NBFCs Fintech Associations نے بھی خود آپ میں ایک انٹیلیجن شیرنگ کا نیٹورک بنانے کی بات کہی پولس ہمیسا سامنے آئی ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پورے دیش بھر میں لگاتار شاپیماری ہوئی گرفتاریاں ہوئیں اور اس کے بعد گوگل نے بھی اپنی developer policy میں تبدیلیاں کی ہیں اب RBI نے crackdown کیا ہے لگاتار یہ مہم رنگ لارہی ہے اور ہم ایک بار پھر اپنے درشکوں سے وعدہ کرنے کہ جب تک ان ایپس کا اس طرح کی فرضی اور دھمکی دینے والی ایپس کا وصولی کرنے والی ایپس کا سمپون صفایہ نہیں ہو جاتا ہم تب تک چھپنے ہی بیٹیں گے آج خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے پریچہ آپ کے مہمانوں سے آپ کا کرائیں ہمارے ساتھ ہیں رمن اگروال جی جو کی director ہے FIDC کے یعنی کے finance industry development council کے رمن جی بہت بہت سفاگت ہے آپ کا ہمارے شو پر ہمارے ساتھ ہیں سجیب جی جو کی co founder ہیں e-root technology کے سجیب پانڈے آپ کا بہت بہت سفاگت ہے اور ہمارے ساتھ ہیں دیپی کا سنگ جو کی جانی مانی cyber expert ہیں دیپی کا آپ کا بھی بہت بہت سفاگت ہے سب سے بہرے چرچہ کے شروعات رمن جی میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گا بڑا important قدم بار بار چھتاونی ایک طرح سے بہت بہت ذریعوں سے گئی میڈیا کے ذریعے ہمارے ذریعے ربیائی نے بھی کئی بار کہا پولس نے کئی بار کہا نہیں مانے نتیجہ اب سب کے سامنے ہے اور یہ ایک نظیر ہے یہ صرف شروعات بھر ہے کہ اگر آپ ابھی بھی اس طرح کے لینڈنگ ایپس کے ذریعے لوگوں سے وصولی کریں گے ان کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے تو دن اچھے نہیں ہوں گے سب کو سمجھ جانا چاہیے رمن جی دیکھئے وائل جو آپ نے بات کہی وہ اپنی جگہ بلکل صحیح ہے اور جس طرح سے یہ لون دیے جارہے تھے ایپ سے وہ چیک کرنا ان کو ضروری ہے لیکن تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ قانون کیا کہتا ہے اور کیا ریگولیشن ہے ریزر بینک لینڈنگ بسنس کے اوپر بہت سالوں سے ریگولیشن لائیا ہے اور ریزر بینک نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے پچھلے سالوں میں دیکھئے اپنے آپ میں جو ابھی کی ہم بات کریں جو پانچ کمپنیوں کا ریزر بینک لائسنس رد کیا ہے وہ کمپنیاں فرضی نہیں تھی وہ جو لون دے رہی تھی وہ لون بھی فرضی نہیں تھی کیونکہ the fact کہ ان کمپنیوں نے کو پاس ریزر بینک لائسنس تھا پہلا لائسنس تھا پہلی چیز جو ہوتا ہے پہلا قدم کہ لون دے سکتی ہیں وہ یہ لون والا دھنڈا کر سکتی ہیں تو وہ لون دینا فرضی نہیں تھا ہاں جو طریقہ اپنایا گیا جس طریقے سے کیا گیا جو کیا ہوا کہ یہاں پر لون دینے کا ان کو لائسنس جو طریقہ اپنایا گیا سکروشنی کے ساتھ ہی ملے گا رمن جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں رمن جی لیکن ہم وہی کہہ رہے ہیں آپ کو ربی آئی نے لائسنس تب ہی آپ کام کر رہے تھے لیکن آپ نے وصولی کرنے کا اس کو اپسلیٹلی یہ ایک نزید سیکھ یہی ہے رمن جی سیکھ یہی ہے آپ اگر دھنڈا کرنے آ رہے ہیں بزنس کرنے آ رہے ہیں آپ کے لئے منائی نہیں ہیں لیکن اگر آپ بزنس کسی اور طریقے سے کرنا چاہیں گے اس کو اگر آپ دھنڈا بنا دیں گے تو پھر آپ کی خیر نہیں جی رمن جی بلکل 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 اس پر ربی آئی نے بڑی آپ نے صحیح بات کہی ہے ربی آئی کے جو ریگولیشن ہے بڑا کلیر کہتے ہیں اس میں دو ریگولیشن بہت ایمپورٹنٹ ہے ایک ہے کوڈ آف فیر بزنس پریکٹیس تو یہ ہر نبی ایف سی کیلئے ضروری ہے کہ وہ ایک ربی آئی نے دشا دے رکھی ہے کہ آپ ایتھیکل بزنس جس کو کہا جاتا ہے طریقے سے بزنس کریں گے جس میں کوئی جور جبردستی نہیں ہوگی نہ لون دینے میں نہ لون وصول کرنے میں دوسری چیز سپشٹ کہا جائے گا سارے کاغزہ ڈاکیومنٹ سپشٹ کیے جائیں گے اور آپ اس میں شیئر کیا جائے گا کہ کیا لون کی ٹرمز ہیں کیا ریٹ آف انٹرسٹ ہے کتنے سمیمے آپ کو پیسہ چکانا ہے کتنی آپ کی قشت بنے گی اور اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ کمپنی کے کس افسر میں بات کریں گے آر بی آئی کے یہ بھی پرافدان ہے کہ آپ اس کے اوپر اگر کوئی آپ کو شکایت ہے تو آر بی آئی کی بھی اومبٹسمن سکیم ہے آپ آر بی آئی میں بھی شکایت کر سکتے ہیں تو سارا سسٹم ان پلیس ہے پر آپ نے بات بلکل صحیح کہی کہ جو طریقہ اپنایا گیا وہ ان رولز کو توڑ کر کیا گیا کوڈ آف فیئر بزنس پریکٹسز کو فالو نہیں کیا گیا اور اسی لیے یہ کاروائی ہوئی ہے جو کاروائی اپنے آپ میں بلکل صحیح ہے اور یہ سوابہ بھی کاروائی تھی اور میں جیسے آپ کو بتایا کہ کئی بار وارننگز بھی دی گئیں سنجیب جی دیکھیں ستھیتی بہت صاف ہے آپ کو کام کرنا ہے آپ کام کیجئے آپ کو بزنس کرنا ہے آپ بزنس کیجئے سب کا سواگت ہے سرکار اسی لیے بیٹھی ہوئی ہے ربی آئی ساری ایجنسیز اسی لیے بیٹھیں کہ آپ آرام سے بزنس کیجئے کیونکہ بزنس مانا جاتا ہے لوگوں کے pain points کا solution ہے آپ کے لوگوں کی سہولیت کے لیے بزنس ہوتا ہے اس میں آپ اپنی جو فیس ہے اپنا مہنت آنا ہے profit کمائیے لیکن اگر آپ اگر آپ اگاہی کرنے لگ جائیں گے اگر آپ unfair trade practices کا اپنائیں گے تو آپ کی پرینیتی یہی ہوگی جو ان پانچ فن ٹیک کے ساتھ لیکن یہاں پر ایک چیز دھیان دکھنی ہوگی سنجیب جی کچھ دن پہلے فیس یعنی کہ فن ٹیک association and consumer empowerment انہوں نے زی بسنس کی مہم کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملایا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک مچھلی جو ہے وہ پورے طالعب کو گندہ کر رہی ہے اس لیے ربی آئی کی یہ practice نظیر بھی ہے اور باقی فن ٹیک اور NBFCs کے لیے ایک موقع بھی ہے کہ وہ اپنے آس پاس ہو رہی اس طرح کی گیر قانونی گتیویدیوں پر خود بھی نظر رکھیں سرکار کو سنگیان میں لا کے دیں تاکہ ایک چھوٹی موٹی stand alone problem اگر کہیں پہ ہوتی تو پوری کی پوری برادری بدنام نہ ہو جائے ایم آئی رائٹ سنجیب جی دیپک جی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں جیسا کی شروع میں جکر کیا گیا تھا ریزر بینک نے ورکنگ کمیٹی گروپ کی ریپورٹ جاری کی اس میں انہوں نے کلیرلی منشن کیا کہ گیارہ سو قریب ایپس ہیں ان میں سے چھے سو ایپس جو ہیں وہ illegal ایپس ہیں سو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو بدنام کرتی ہے کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اور اس میں جو unfair practices ہیں جو کچھ لوگ use کر رہے ہیں اسی کا نتیزہ ہے کہ ربی کو اتنی شکل قدم اٹھانے پڑے اور یہ بہت ہی زائز ہے اسے مارکٹ میں ایک direction ملتی ہے مارکٹ کو ایک discipline ملتی ہے اور جیسا کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے دیپک جی جو لوگ ریگولیٹری ambit کے پریپیچ میں اور ریگولیٹری گیڈلائنز کو دھیان میں رکھے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا موقع ہے ٹرانسپیرنسی بنانی ہے فیر مارکٹ پرکٹیس کو اڈاپٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں بزنس کرنا ہے بزنس کرنا ہے پر جنیون طریقے سے بزنس کرنا ہے اور وہی ہمارا ادیش رہا ہے اور انڈسٹری کا بھی ادیش ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے بھائی اگر دیش کو آگے بڑھانا ہے اور جو اس میں بزنس اور کاروباریوں کا ہمارے دیش کے خون پسینے سے اس دیش کو اس کی اکانومی کو سیچنے والے جتنے بھی کاروباری ہیں جتنے بھی بزنس میں نے اس دیش کی ترقی میں ان کے یوگدان کو کیسے بھلا دیں تو اسی لیے جو لوگ اچھے سے اپنا کام کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں لون تو ایک ایسی چیز ہے جو عام آدمی کی سب سے پڑی لون لینڈرز ہیں وہ انڈسٹری جو بدنام ہو رہی تھی ان کے لئے بہت بڑا موقع ہے بلکل صحیح کہا سجیب نے بھی موقع ہے لیکن آپ دیکھیں ابھی ہمارے twitter پہ درشک ہے وہ بھیج رہے ہیں کہ جس کا cancel کر دیا ہے ریجی اس کے باوجود یہ لوگ دھمکی بھرے میسیجز دے رہے ہیں مان نہیں رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ربی کے اس سکتی کا ان پر کوئی اثر نہ پڑے کسی دوسرے نام سے دھندہ کھڑا کر دے کوئی ایسی آشنکہ تو نہیں ہے جب کوئی ایسی واردات ہوتی ہے ہم ایک backseat لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا کیسے ہوا ان کی موڈ سوپرانڈی کیا تھی تو اگر ہم ایک backseat لے کچھ سالوں پہلے تک جائے یہ جو digital air lending apps ہے جن کی valuation بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس میں انہوں نے یہی کیا تھا جو ڈی بی ایف سی ڈی کمیشن بھی آفر کیے کہ اگر آپ ہمارے لئے یہ کریں گے آپ کوئی اتنا اتنا کمیشن ملے گا جو کرنٹ آکڑے تھے اگر ایک NBFC کو 10 کروڑ اللہ تھا کورپس to give out loans اُس ارگنیزیشن نے نیرلی 2224 کروڑ ورث of loans ڈسپرس کیے ہے اگر سپوز ایک 2 کروڑ کورپس والی NBFC ہے اُس کو نیرلی جس 5 ٹائمز تک allowed تھا اوکے بٹ بائی ڈوئنگ سو منی MOU with various DLAs how were they allowed ڈیٹا پوائنٹس کی آڑ میں یہ کمپنیا اتنے سارے ڈیٹا پوائنٹس کلیک کر رہے ہے بٹ ہمیں ان کو یہی ایک پوچھنا ہے ڈیٹا پوائنٹ کیا ایک جیون سے زیادہ مولیوان ہے absolutely اب یہ سوال کس کے لیے یہ سوال کیا اپس کے لیے ہے یا پھر جو اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں سرکار میں اور سسٹم میں یہ ان کے لیے کہ ان کی ناک کے نیچے دیپکا آپ نے بہت ایک ایمپورٹن ڈیٹا دے دیا اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جو واہ بٹ کنی کی کوشش کر رہے ہیں جو ایجنسی میں بیٹھے لوگ دیکھئے آپ نے نبی ایمپورن کر دیا اب ایک سوال بڑا مہت پورن یہ بھی کہ آپ اب تک کر رہے تھے اگر نیموں کے وپری جا کر یہ لوگ بانٹ رہے تھے اور وہ ایک سسٹم ان کو دے دیا گیا تھا تو وہ اتنا سب کچھ کر کیسے پا رہے تھے آپ کے ناک کے نیچے یہ ایک بڑا پرشن دیپکا جی کس سے پوچھے یہ سوال اور کون اس کے ریزم کی طرف تو ابھی پہلا ہمیں یہی پوچھنا ہے کہ جب ہمارے ریگولیٹرز کو ساری جانکاری اگر دی جاتی ہے ان کا بھی یہی ایک اتردائیت ہے کہ پبلک انٹریسٹ میں ساری ڈیو ڈیلیجنس پہلے سی اگر کی جائے سو بعد میں پبلک کو پرابلم نہ ہو یہ ایک ایمپورٹنٹ سوال ایک کون اس پورے مسئلے میں نکل کر آیا ہے سوال پوچھیں گے اس پر چرچہ بھی اور کریں گے مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے آیام بہت سارے پرتیں اس پورے ماملے میں کھل رہی ہیں ہم جسے ایک طرح سے پرنط ہی کہہ رہے ہیں پورے ماملے کی شاید وہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو ایک شن ہوا ہے یہ اس پورے مسئلے کا ایک اور پرت کھولنے کی شروعات بھر ہے اس پر کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے تمام اہمانوں سے چڑھ چاہ لیکن پھل ایک چھوٹا سب بریک جلدی کر لے بیٹا بڑا کب تک کھڑا رہے گا مجھے باؤ جی کو زمین پہ بٹھا نہیں سکتے اور مکان مالی کے رہتے دیوار پہ کیل لگا نہیں سکتے کیا کریں گھر پر آیا ہے لیکن باؤ جی تو ان کے اپنے ہیں سگنیچر گلوبل سمجھتا ہے اپنے درد اسی لئے ہم کہتے ہیں اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا گھر لینگوز آری کمفرٹیب ہندی اردو پنجابی بھوش 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 شیئر کون شیئر شیئر سوال گلت جگہ جگہ ہے گلوپ کپیٹل جہاں پر آپ کو ملیں گے آوارد بیننگ ریسرچ بیسد آئیڈیاز اپنے پورٹفولیو کو مانیج بڑا کب تک کھڑا رہے گا بھوش باؤ جی کو زمین پر بٹھا نہیں سکتے اور مکان مالی کے رہتے دیوار پر کیل لگا نہیں سکتے کیا کریں گھر پر آیا ہے لیکن باؤ جی تو ان کے اپنے ہیں سگنی گلوپ سمجھتا ہے اپنے درد اسی لئے ہم کہتے ہیں اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے سیلیچر گلوپ کلیان دوم بیولی and تیتوالا are getting transformed now experience an opulent life unlimited amenities a magnificent view excellent connectivity and a luxurious lifestyle with regency avana anantam and sarvam bookings are on visit today and book your dream home at an affordable price before it's too late call the numbers provided on the screen to book now now اے آئی کا زمانہ ہے سوشل انجینئرنگ جو سب لوگ کرتے ہیں جو دپیکہ نے بتایا تھا کہ کس طرح سے لوگ سوشل انجینئرنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پروفائلنگ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کی ہو چکے ہمارے انٹریسٹ کیا ہے ہم کیا اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سب معلوم ہے اب اس کے بات میرے کو اگر لون چاہیے تو پاپ اپ ہو کے آ جائے گا میرے پاس میں اس پہ کلک کروں گا اندر جاؤں گا لون لے لوں گا میرے کو کیا معلوم کی اس میں ربی آئی انوارڈ ہے نہیں ہے وہ اپنا ربی آئی والا نمبر بھی دکھا دیں گے تو یہ چیک کرنا رمن جی کس کی ذمہ داری بنتی ہے اور یہ ریگولیٹری سطر پر کتنی بڑی ذمہ داری تیہ ہونی چاہیے تھوڑا سا ہمیں اس میٹر کو ستھیک سے پہلے میں تھوڑا سا کریکشن کر دوں جو بات کہی گئی کی دو کروڑ کی کمپنی دس کروڑ تک دے سکتی ہے وہ اس بات کو ہم کرٹ کر دیں کیونکہ جو انبی ایف سی ہے پہلے نوم یہ تھا کہ آپ اگر نئی انبی ایف سی بناتے ہیں تو آپ کو آر بی آئی لائسنس تب دیتا ہے آپ کا دو کروڑ کپٹل چاہیے اب وہ اس کپٹل کو آپ آگے اور بڑھاتے ہیں ٹیر ون کپٹل ٹیر ٹو کپٹل یہ آپ سالوں سال منافع کماتے ہیں اس سے آپ ریزرز میں جڑتے ہیں تو آپ کا نیٹ ٹون فنڈ بڑھتا ہے آر بی آئی رول یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے نیٹ ٹون فنڈ سے سات گناہ تک لیوریج کر سکتے ہیں مان لیجئے مطلب میرا دو کروڑ کپٹل تھا اس پر کچھ میں نے منافع کماتے ریزرز بنا لیے میرا این او ایف تین کروڑ چار کروڑ ہو گیا تو سات گناہ میں مارکیٹ سے پیسہ بورو کر کے اور آگے لینڈ کر سکتا ہوں تو وہ ایکویشن بدلتی ہے دوسری چیز دوسری جو آپ نے بات کہی دیکھیں نومز آج کی ڈیٹ میں ہر طریقے کے ریزر بینک کے نومز ہیں آلریڈی ہیں اب بات رہی کی ایمپلیمنٹیشن میں کہاں کمی آ رہی ہے یا کہاں پر ریپورٹنگ میں کمی آ رہی ہے دیکھیں اس پر تھوڑی سی میں اس میں ایک دوسرا اینگل ڈالنا چاہوں گا آپ کی بات صحیح ہے کہ جب آدمی کو لون چاہیی ہوتا ہے مجبوری ہوتی ہے لیکن بڑے بیسک دیکھیں آپ اگر آج کی ڈیٹ میں دکان پہ بھی کوئی سمان لینے جاتے ہیں کچھ بیسک چیزیں آپ چیک کرتے ہیں ایسے تو نہیں آپ کوئی بھی سمان اٹھا لیتے ہیں پیسن دیا اور سمان اٹھا لیا تو کچھ بڑے بیسک چیک ہے جو ہمیں کر لینے چاہیے ہیں اور اتنے سے ہی کافی کوئی چیزیں صدر سکتی ہیں نمبر ایک جو بھی لون ایپ یا جس بھی ایپ پہ آپ گئے ہیں پہلی چیز کیا وہ ایپ اپنے آپ میں کمپنی ہے پہلی چیز اگر وہ کمپنی ہے تو کیا اس کے پاس NBFC کا لائسنس ہے یہ اس کی ویب سیٹ بتائی گی اس کی ویب سیٹ پر اگر وہ RBA سے ریجسٹر ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں رمن جی آپ دیکھیں رمن جی ہم نے بہت سارے کئی کئی اپیسوڈز ہم نے اس پہ کر دیئے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آدمی کی گریڈ اور ساتھی ساتھ مجبوری لالا چور مجبوری کا فائدہ یہ لونز اٹھاتے ہیں دیکھیں لیکن لیکن اگر آپ ڈیٹا دیکھیں گے اور اس سوال کے ساتھ میں آگے پڑھنا چاہوں گا اگر آپ دیکھیں گے سنجیب جی جو لوگ ان فرادز کا شکار ہوئے ہیں وہ کون ہوئے ہیں کچھ کیسز ممبئی میں ہوئے ہیں پڑے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں جو گاؤں کے جو مجبوری جن کی ہوتی ہے جو کم پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ جاگرک نہیں ہیں ان کو یہ نشانہ بناتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ نہ ایپ کی کروس چیک کرے گا نہ اس کا لائسنس چیک کرے گا وہ نبی اف سی میں وہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ ایک عام آدمی کو ہم جاگرک تو کریں گے ہی کریں گے لیکن ساتھی ساتھ ایک چیک آثورٹیز کی طرف سے ریگولیٹرز کی طرف سے بھی ہونا چاہیے تاکہ پروٹیکشن ملے سوال یہ ہے سنجیف جی دیپک جی دیکھیں یہ اس میں دو دو پہلو ہیں پہلی چیز ہے awareness کی اور چاہے وہ بڑے شہر میں رہ رہا ہو چاہے وہ گاؤں میں رہ رہا ہو کوئی بھی ویکتی اس کی awareness بہت important ہے ضرورت کے ٹائم پہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں پیسہ مل رہا ہے ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے یہ سمجھنا کہ میں کس سے پیسہ لے رہا ہوں کیونکہ مجھے اسی کو پیسہ واپس بھی دینا ہے سو جب جب ایک conduct کی بات آتی ہے اور ایک پورے conduct of ecosystem کی بات آتی ہے سو اس میں consumer as well as lender دونوں بھاگیداری ہیں دوسری بات آتی ہے جو customer grievance اور judicial program ہوتا ہے وہ بہت ہی important ہے ایک جیسے دیپکا جی نے شروع میں بولا تھا RBI نے تین پورے lending ecosystem کو تین بھاگوں میں ڈیوائٹ کیا ہے اور وہ جاننا بہت ضروری ہے درشکوں کو بھی پہلا چیز ہے وہ ہیں پہلی چیز ہے وہ ہیں BLAs who are the balance sheet balance sheet lenders they are the people who are giving the loans جو آدمی loan دے رہا ہے وہ BLA ہے LSP ہیں جو loan service providers ہیں زیادہ تر جو LSP ہیں وہاں پہ irresponsibility کافی زیادہ ہو رہی ہے especially اس میں بہت سارے زبردستی کر کے لوگ وصولی کرتے ہیں چھوٹے شہروں میں لوگوں سے وصولی کرتے ہیں absolutely سنجیب جی میں اس بارے میں ڈی پی کا بھی ہمیں بتا رہی تھی کہ یہ بھی جو پانچ ڈی ایف سی ہیں یہ ڈومنٹ تھی کام نہیں کر دیکھیں ڈی پی کا ہم پچھلی بار بھی ہم نے بات کی تھی ہم بار بار کنزیومر پہ کسٹمر پہ کی بھائی آپ کیوں نہیں ہو ہر کوئی ایسے تھوڑے اپ میل جاتا ہم بار بار کنزیومر پہ ڈالیں گے تو ہم شاید ایک پہلو کو مس کر رہے ہیں اگر ہم سوال نہیں اٹھاتے کنزیومر کے اینگل سے تو کیا گوگل اپنی ڈیویلیور پالیسی کو چینج کرتا اس کو کیا پڑی بھی آپ کر رہا ہے آپ پتہ کرے گا آپ کے پلے سٹور پر آرہا آپ کی ذمہ داری ہے کون اپ آپ بھی دھندا کر رہے ہیں اسی طرح سے RBI بھی صدھار کرنا ہوگا اسی میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب جو اپ سٹھ انہوں نے کونٹیکس ڈیٹیل سنگھ کیے انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو کونٹیکس میں ڈیٹا پوائنٹس ملے ان سب پرسن کو کونٹیک کر کے جو لون ٹیکرز تھے ان کے بارے میں اپ شبط بولے جس کی وجہ سے کچھ دردنا گھٹنائیں بھی ہوئے کچھ لوگوں کے سیوسائیٹ بھی ہوئے یہ کس طرف کی کنزیومرزم کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہے یہ سوال پوچھنا ہے اور پہلے بھی کچھ اپس ایسے بین ہوئے ہے بٹ کیوں سٹرک میزرز نہ لیے گئے کچھ کچھ اپس یہ ہماری ٹیم کی ریسرچ تھی بکوز ہمارے ڈیٹا پریبیسی کنسرن جو ہمارے اپ کے لئے ڈیٹا لیے جاتے ہے سرور کیا انڈیا میں ہیں سرور باہر ہیں کہاں ہیں اگر کبھی کبھی ہم نے یہی ایک 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 نیئر پرفیک کریڈ سکور کا ہم نے لون اپ مین ڈالی تھی اس کی بھی ریجیکٹ ہو گئی سارے پیپر ورک ان پلیس تھے تو کیا یہ ایک شکنجا ہے جس ٹو کلیک ڈیٹا پوائن یہ ہمیں جو کچھ سوال ہے اس محیم ہماری لگاتر جاری رہے گی اور اس محیم میں ہم صرف ایک پکش کی بات نہیں کریں گے تمام پہلوں کو دیکھیں کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ جب تک سمپون صفائی کے لیے ہمیں تہہ تک جانا ہوگا اس پورے مسئلے پر ہمارے تینوں مہماروں نے آج الگ پہلوں پر ربستار سے بات چیت کی ہے اس طرح سے ہم تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے سمجھیں کہ جڑے کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں اور تب جا کر مجھے لگتا ہے کہ جڑ سے یہ مسئلہ ختم ہو پائے گا بہرحال بہت شکریہ آپ تینوں کا آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا سنجیف جی رمن جی بہت شکریہ آپ کا دی پی کا بہت شکریہ آپ کی خبر آپ کا فائدہ میں اتنا اجازت دیجئے بنے رہیے زی بسنس کے ساتھ نمس